اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نیا کاروبار میں پہلے جو گولی ٹافی کا کام کرتا تھا وہ کا کام بھی ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ میں جو جنور جو میرے ذہن کے اندر آئیڈیا آتا ہے میں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو واقعی ہی میں زبردست آئیڈیا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑے سے سیل مین زیادہ ہو گئے ہیں اب میں آپ کو نئے طریقے سے کام کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس طریقے سے آپ کام اس طرح کرو گے کہ آپ ٹوٹلی تین سے چار گھنٹے یا اس سے بھی کم تین سے چار گھنٹے آپ کے تقریباً لگیں گے باہر تین سے چار گھنٹے میں آپ کام کر لیں گے اور آپ جو انا اچھے خاصے تین سے چار گھنٹوں میں پیسے کمال ہوگے تو یہ سیل مین ہے یہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے یہ کس طرح سے کرتا ہے تاکہ آپ جو انا آپ بھی اسی طرح کر سکو ہم اس بھائی سے ٹوٹل جو انا تفصیل پوچھیں گے یہ کس طرح سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام بھائی جان جو بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے آپ لوگ آپ نے صحیح طرح سے اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ جس پر پیسے بھی کم ہیں جو زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں لگانا چاہتا اور وہ اس کام سے اچھے پیسے بنانا چاہتا ہے اس کے لئے صحیح طریقہ کیا رہے گا جو بھائی جان جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کیونکہ جب میں نے یہ کاروبار سٹارٹ کیا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس زیادہ سرمایہ نہیں تھا صرف ایک بائیک تھی میرے پاس ایک بائیک تھی وہ بھی سیکنڈ اینڈ اور اس کی قیمت تھی بیس سے پچیس ہزار روپے اور جب میرے دماغ میں آئیڈیا آیا اس کاروبار کو کافی سارے دوست اور بھی کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تو میں نے یہ سٹارٹ کیا میں چلا گیا ہوں اپنے قریبی ہول سیلر کے پاس جو یہ ایٹم سیل کرتے تھے ان کا پاس یہ روٹین تھی کہ سیل میں ان سے مال اٹھا کے لے جاتے تھے اور شام کو ان کو جو ہے حساب کتاب جو ان کا ہوتا تھا وہ کلیر کروا دیتے تھے جو اپنا مارجن ان کا پرافٹ ہوتا تھا وہ لے جاتے تھے تو اس طرح سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا الحمدللہ میرا جو ہے دکانداروں کے ساتھ جو علاقے کے اردگر چکوک ہوتے ہیں ان کے ساتھ میرا اچھا خاصا ایک تعلق بن گیا جس کے بعد میں نے جو ہے میں نے دیکھا کہ میرا کاروبار شہر میں زیادہ ہے کسی چکوک میں میرا رجان زیادہ ہے میرے ایٹم کا اس حساب سے میں نے اپنی مارکیٹنگ کو چول کیا تو میں نے جی چکوک کو سکیپ کر دیا اور میں نے جو مختلف چھوٹے چھوٹے اڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹ بنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں مین ان کی شوپس کو میں نے وزٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے اپنی ایٹم کا علم ہو گیا تھا کہ میری ایٹم کس شوپ کیپر کے پاس زیادہ سیل ہو سکتی ہے تو اس طرح آپ نے ایستہ ایستہ زیرو سے شروع کرنا ہے اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں بھی ہے تو بھی آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں اور آج الحمدللہ میرے پاس تقریباً پچیس سے تیس لاکھ روپے کا اپنا سیٹ اپ ہے اور ڈیلی ڈیلی الحمدللہ میری ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کی سیل بھی ہے جس میں سے مجھے تقریباً دس سے پندرہ ہزار روپے مارجن آ جاتا ہے جی اس بھائی کی یہاں دکان ہے دیکھیں کس طرح بیسٹ طریقہ ہے اب تین سے چار گھنٹے وہاں پر لگاتے ہیں آورڈر لیتے ہیں مطلب ایک دن پہلے آورڈر لے لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں صبح جو انہا آپ کا مال پچھا دوں گا اور جو باٹ شروع میں میں آپ کو بتا دوں شروع میں آپ کو کوئی بھی کال پر آڈر نہیں دے گا شروع میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی میں شروع شروع میں میں دو دو تین تین چکرخالی واپس آ جاتا تھا کوئی لوگ آڈر نہیں دیتے تھے کیونکہ آپ کی ایک نئے شاپ کیپر کے پاس جب آپ جاتے ہو تو اس کے ساتھ واقفیت نہیں ہوتی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی میں آپ کے پاس یہ ایٹم مل رہا ہے بقائدگی سے ملے گا یہ نہ ہو کہ وہ ایجنسی والوں کو چھوڑ دے آپ کے پاس لینا شروع کرے اور آپ اگلے ہفتے آئیں نا تو وہ تو بیچارہ گیا ایجنسی والوں سے بھی گیا اور آپ سے بھی گیا تو اس طرح ان کے ساتھ جواب کا ایک دو ماہ کے بعد آپ چکر لگاتے رہے تو ان کے ساتھ لنک بن جاتا ہے تو میں نے دو سال یہ کام کیا ہے میں پہلے آرڈر لینے جاتا تھا اور پھر دوسرے دن مال کی سپلائی کرنے جاتا تھا موٹر سیکل پہ ہی جاتا تھا اور آج تو الحمدللہ کاروبار بن گیا ہے بہتر بن گیا ہے تو پہلے موٹر سیکل پہ ہی میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے تو اب یہ وارڈ سیپ کا میں نے یوز کیا ہے وارڈ سیپ کو آپ لوگ تو یوز کرتے ہوں گے لیکن میں نے یوز کیا ہے بزنس کے لیے تو میرا بزنس اسی واتس ایپ کے ثرو چال رہا ہے جدر جس ٹرن پہ جانا ہوتا ہے ادھر اس ٹرن والوں کو میں ایک گروپ بنایا ہوا ہے اس ٹرن والے شوپ کیپرز کا تو ادھر میں نے ایک میسیج چھوڑ دینا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے بجے سپلائی پہ میں نے آج نکلنا ہے جس اس بھائی کا آرڈر ہے وہ مجھے کینڈلی سینڈ کر دے پرائیویٹ میسیج کر دے تو سبھی بھائی جو ہیں دکاندار جن کو میرے پتہ ہے اور جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ اپنی اپنی لسٹ بنا کے آرڈر کی مجھے سینڈ کر دیتے ہیں ہم ادھر دو تین لڑکے پیک کرتے ہیں مال اور ان کا ہم پہنچا دیتے ہیں جی یہ دیکھیں بالکل آسان طریقہ ہے مطلب یہ کہ یہ بھائی اس طرح سے کرتے ہیں مطلب فون کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو بہت ہی آسان بنانا چاہتے ہوگر آپ چاہتے کہ آپ کی زیادہ مطلب سیل ہو تو اس میں آپ نے ہر ایٹم کی پکچر بنا لینا ہے ہر ایٹم کی پکچر بنا کے جو چھے ایٹمز ہوتی ہیں اس کی ایک پکچر موبائل میں بنا لینا ہے اس کو کٹھا کر دینا ہے تو وہ جو ہے نا ویٹس ایپ پہ آپ نے سب پکچر جو ہے نا وہ اس کو بھیج دینا ہے جو دکاندار ہوتا ہے اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہو کہ میری سیل ہو تو آپ نے یہ پکچر بنا کے خود جانا ہے موٹسائنکل پہ آپ کو میں بتا دوں آپ اگر ویٹس ایپ بیزنس یوز کرتے ہو تو اس میں ایک آپشن آتا ہے کیٹالوگ کا ادھر آپ اپنی ایٹمز کو ایسے شو کروا سکتے ہو آپ پکچر لیں گے اس کے نیچے اپنا ریڈ لکھیں گے اور اس کے اوپر ریٹیل پرائس لکھ دیں گے تاکہ جب بھی کسی کو آپ بھیجیں تو اس کو اس کی ریٹیل اور آپ کی جو ہولسل پرائس ہے وہ بھی نظر آئے گی تو اس طرح سے آپ سمجھیں ویٹس ایپ کے اوپر ہی اپنی ساری شوپ کو منتقل کر سکتے ہیں ادھر اپنی آئیٹمز کو آپ ڈسپلی کروا سکتے ہیں اور جس کو سینڈ کرنا ہو آپ وہ شیئر کا ایک بٹن دبائیں گے وہ ساری آپ کی آئیٹمز اس دکاندار کے پاس چلی جائیں گی اس کے ریٹس بھی چلے جائیں گے اور آپ کی آئیٹمز بھی چلی جائیں گی تو اس طرح سے اگر اس کی سمجھ میں آیا وہ آپ سے ضرور تعاون کرے گا دیکھیں ضرور دیکھیں وہ ضرور تعاون کرے گا کیونکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی سیل مین جاتے ہیں نا میکسیمم بند ہے اس طرح سے کام نہیں کر رہے جو زیادہ تر سیل مین جاتے ہیں ان کے پاس آدھی ایٹمیں بھی نہیں ہوتی تو دکان کے پاس تو کوئی نہ کوئی ایٹم شارٹ ہوتی ہی ہے تو جب آپ آٹر لوگیں اتنی زیادہ ایٹموں کے بارے میں پوچھو گے تو اس میں سے دو چار چیزیں تو ضرور ہی نکلیں گے اور دو چار چیزوں سے ہی آپ کا ایک دکان سے کام چلے گا دو چار چیزوں میں ہی آپ کو ڈیڑھ دو سو روپئیاں بچ جائے گا تو زیادہ ایٹم ہونے کی وجہ سے جب آپ ان کو پکچر بھیج گئے کوئی نہ کوئی چیز کا آرڈر نکلی آئے گا یا اس طرح سے نہیں تو اگر آپ جاؤ گے دکان پر جب پوری لسٹ دکھاؤ گے یہ چیزیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو لازمان آپ کو آرڈر ملے گا میں آپ کو ایک اور چیزیں یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے یہ کام شروع کرنا ہے اگر آپ جنرل سٹور پہ اس کی سپلائی کرنے لگے ہو تو آپ کے پاس اریجنل آئیٹم کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس یونی لیور کے پروڈکٹس ہمارے پاس تو زیادہ سیل ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں لائف بائے سنسلک اس کے سوپ اور سب کچھ استعمال ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ لائف بائے شیمپو یوز کرتا ہے لائف بائے کے سوپ لکھ سوپ ہو گیا یہ سب سے رننگ ایٹم ہوتے ہیں اگر آپ یہ رننگ ایٹم رکھیں گے اس کے بہانے آپ کے پاس کوئی لوکل ایٹم ہے تو دونوں ایٹم آپ مکس کر کے دکاندار کو دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف لوکل ہے تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ دکاندار کو تو رننگ ایٹم چاہیے اور رننگ ایٹم کے بہانے سے وہ آپ کے پاس لوکل ایٹم بھی لے لے گا اور ایک اور یہاں پہ میں آپ کو پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں شاید آپ کو نہ پتا ہو ناظرین کو جو نئے بندے ہیں تو ان کو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کسی برانڈ یا جس طرح یونی لیور کا اپنے ایٹم اٹھانا ہے تو آپ نے ایجنسی سے کبھی بھی مال نہیں لینا ایجنسی والے جو ہوتے ہیں وہ خود آپ کو اتنا مہنگے ریٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ سارا مارجن تو وہ خود رکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے جب بھی مال کسی برانڈ کا لینا ہے یونی لیور ہو گیا یا پی اینڈ جی ہو گیا یا کوئی بھی اور برانڈ ہے تو اس کا آپ نے سب سے پہلے کسی بڑے شہر میں وزٹ کرنا ہے لہور فیصلہ باد ملتان کراچی یہاں پہ بہت بڑے بڑے سٹاکسٹ موجود ہیں آپ نے سٹاکسٹ سے مال اٹھانا ہے جو سٹاک کرتے ہیں یہ مال تو ادھر سے آپ کو اتنے کم ریٹ ملتے ہیں اور آپ اگر چاہو تو اجنسی سے بھی کم ریٹ پہ ان کو سیل کر سکتے ہو اور جب آپ زہری بات ہے اجنسی سے کم ریٹ پہ دکانداروں کو دو گے اجنسی والوں کا ریٹ ہوگا بیس روپے آپ دو گے انیس روپے پہ تو دکاندار تو آپ کے ایٹم کو خود با خود پرچیز کرے گا کیونکہ ایک روپے دکاندار کے لیے بہت بڑی چیز ہے جو کاروباری بندے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے لیے تو آدھا روپے بھی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بڑی ڈیپت کی باتیں ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو بڑی جلد انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور الحمدللہ میں تو ابھی اس سٹیج پر موجود ہوں آپ بھی بہت جلد اس سٹیج پر پہنچ جائیں گے جی بالکل آپ دیکھیں نا بہت ہی آسان طریقہ ہے بھائیوں آسان طریقہ سمجھ نہیں آئے گا تو میں اب آپ کو بتاؤں یہ اس بھائی کی دکان ہے تو اس کے پاس یہاں پر کافی زیادہ آئٹمز ہیں تو سمپلی آپ نے ایسی کسی دکان پر چلے جانا ہے اور وہاں سے پکچرز بنا لینے ہیں اور اس بھائی سے ریٹ پوچھ لینے ہیں لیکن آپ نے ایسی دکان پر جانا ہے جو بڑا ڈیلر ہوگا جس کے پاس آپ اپنے تمام شوپس پر ریٹ چیک کرنے جس کے ریٹ سب سے زیادہ بیسٹ ہوں گے اور آپ نے اسے کہنا ہے کہ میں آپ کی آئٹمز سیل کروں گا تو جب آپ آرڈر لوگے تو آئٹمز سیل کر کے جو اس کے پیسے ہوں گے پھر آپ واپسی پر دے دو گے جو پرافٹ ہوگی وہ جو اپنے پاس رکھ لوگے تو اس طرح سے یہاں پر کتنی آئٹمیں ہیں سب کی آپ نے پکچر بلا لینے ہیں اور دکانوں پر جانا ہے اور دکاندار کو کہنا ہے یہ ہمارے پاس آئٹمز ہیں اور زیادہ سیل ہونے کا جو راز ہے میں بھی سیل مینے کرتا ہوں گولی ٹافی دکاندار سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریٹ کہاں صحیح مل رہا ہے اور ایک اور بات بھی ہے دو چیزوں کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ سیل ہوتی ہے ایک دکاندار یہ چیز دیکھتا ہے جب دکاندار یہ دیکھتا ہے کہ ایک چیز مجھے جو ہے نا اپنی دکان پر مل جائے گی مجھے جانا نہیں پڑے گا میرا خرچہ نہیں ہوگا دکاندار جو ہے نا پندرہ کلومیٹر بیس کلومیٹر کئی کئی جگہ ہیں جو وہ پندرہ بیس کلومیٹر سفر کر کے جاتے وہاں سے آئٹمز لیتے ہیں تو جب انہیں اسی ریٹ پر وہیں چیز مل گی تو وہ کیسے نہیں خریدیں گے وہ بالکل خریدیں گے سٹارٹنگ کے اندر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا دکانداروں کے ساتھ مل برانے میں دکانداری بنانے میں تو اہستہ اہستہ جو ہے نا جب ان کو کچھ چکر آپ اپنے ٹائم پر جاتے ہوگے تو یقیناً آپ دیکھو گے کہ آپ کی سیل بہت زیادہ بڑھے گی نمبر بھائی ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا جنرل سٹور کا سیٹ اپ ہے اس میں آئٹمز جو ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے مطلب انگینت ایٹم ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو ایک ایٹم سے سٹارٹ کر لیں اگر آپ چاہیں تو دو ہزار ایٹم تک آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ایٹم ہے اس میں اور میں آپ کو ابھی چھوٹی سی مثال دوں گا پچیس ہزار لے کر ایک لڑکا پچھلے سیزن میں سردیوں کے پچیس ہزار لے کر وہ آیا کہ میں نے سیل مینی کرنی ہے کہ آپ سے مال اٹھاؤں گا میں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے پتہ ہے ہر گھر میں یوز ہونے والی ایٹم ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اچھی ورائٹی کا پیمپر اس کو ہم نے مشورہ دیا اور وہ ہمارے مشورہ پر اس نے عمل کیا اور ایک پیکٹ میں اس کا مارجن تھا جی اسی نوی روپے اور سو روپے تک وہ مارجن رکھ رہا تھا کیونکہ چکوک والی سیڈوں والی دکان پر جہاں سے وہ پندرہ بیس کلیمیٹر دور جا کر وہ سپلائی کرتا تھا تو اس کو ہم دیتے تھے مثال کو طور پر چھ سو روپے کا اور وہ آگے سات سو روپے تھا دکاندار کو سیل کرتا تھا تو بیس پچیس ہزار سے تقریباً اس نے ڈیلی اور یہ ایسا ایٹم ہے ڈیلی نکل جاتا ہے اگر آپ تین سے چار چکوک بڑے پھر لیتے ہو چکر لگا لیتے ہو دکانوں کا تو یہ پچیس سے تیس پیکٹ تو آسانی سے اس کے نکل جاتے ہیں تو آپ خود حساب لگا لیں کہ پچیس تیس پیکٹ مطلب پچیس سے تین ہزار روپے پچیس ہزار سے لے کر آپ ایسی لی کما سکتے ہیں اور انویسمنٹ کتنی کی اس نے پچیس ہزار تو سیزن کے انڈ پر اس نے بتایا کہ آپ کا بہت زیادہ شکر دیا کہ آپ نے مجھے مشورہ دیا اور اس نے پچیس ہزار سے سٹارٹ کیا تھا اور ٹھیک چار مہینے بعد سیزن جب انڈ ہوا تو اس کے پاس اپنا ساڑھے تین لاکھ روپے ہو چکا تھا اس کے لیے کوئی آپ کو لازمی نہیں ہے کہ کوئی بڑی گاڑی لینے ہیں یا رکشہ لینے ہیں سمپلی آپ کے پاس صرف ایک بائیک ہونا بائیک کے اوپر آپ نے چھوڑا سا جنگلہ بنوانا ہے اس کے اندر یہ ایٹمیں جو ہے نا بہت زیادہ آ جاتی ہیں ہو سکتا ہے دو لاکھ روپے تک بھی آ جاتا ہے ایزی لی آ جاتا ہے کیونکہ جنگلے کے اندر یہ مہنگا ایٹم ہے جنگلے کے اندر دو دو لاکھ روپے کا مال لے کر جا رہے ہیں سیل من سپلائی کار کے آ رہے ہیں دیکھیں نا مطلب دو لاکھ روپے تک بھی آپ بائیک پر آرڈر لے کے جا سکتے ہو اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا صرف میند کرنی پڑے گی اس کے بعد جب کام چل گیا تو آپ کو انشاءاللہ سارے زندگی بیٹھتا رکھائیں گے آپ اپنے سیل من آگے رکھ لیں آپ پرسی پر بیٹھیں اور آرام کریں جب دکاندار کا بھروسہ آپ پر بن جاتا ہے نا تو دکاندار کو چاہے آپ ریڈ زیادہ بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے اسی سے خریدنا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ کافی ٹائم سے چل رہا ہے تو ایک دفعہ آپ کو دکاندار کو اپنی ٹائم اپنی ٹائم پر جو ہے نا آپ نے جانا ہے ٹائم کے پبندی کرنی آپ نے جو دکاندار کو ٹائم بتانا ہے اسی پر ہی آپ کو پہنچنا ہے تو اس کی وجہ سے دکاندار کو پتا ہوگا آج اس نے آنا ہے تو وہ آپ کے جو ہے نا پیمٹ وغیرہ بھی پہلے سے بنا کر رکھے گا اگر آپ ایسی چلے جائیں گے تو دکاندار کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ اس نے آنا یا نہیں آنا دوسرہ سے جو ہے نا مشکل ہوگی تو اس طرح سے یہ کام کر کے بہت ایزی لی آپ جو ہے نا اس کام میں ترقی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بات کی سمجھ نہیں آئے تو آپ جو ہے نا مومن میں پوچھ سکتے ہو اس کاروبار کے بارے میں تو مزید بھی آپ کو اچھی اچھی کاروبار کے بارے میں اسی کاروبار کے بارے میں اور کاروبار کے بارے میں ویڈیوز ملتی رہیں گی ہم ملیں گے نیکس ویڈیو کے اندر فیلحال کے لیے اللہ حافظ